پدائش انتالیس باب اور یوسف کو مصر میں لائے اور فوتیفار مصری نے جو فیراؤن کا ایک حاکم اور جلداروں کا سردار تھا اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو وہاں جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونک دیا اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اسے تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بکشی اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عبری کو ہم سے مزاک کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مزاک کرے جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لیں کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غزب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا اور قید خانہ کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا موسیقی 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 موسیقی